رمضان مہربان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مہربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن ٹو ایم دی ون سونڈ کے خصوصی تعاون سے میں ہوں آپ کا مہزبان عمر علی قادری الحمدللہ آج دو رمضان المبارک جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم نشیست لائے ہیں جس میں ہمارا یہ مکمل یا کم رمضان سے لے کر آخر رمضان تک ہمارا جو موضوع ہوگا وہ سراپہ مصطفیٰ اور دگر حضور کی رخصار کی بھی بات کریں گے حضور کے نالائن کی بھی بات کریں گے اور حضور کے قدمین شریف کی بھی بات کریں گے حضور کے ظلف مبارک کی بھی بات کریں گے اور الحمدللہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس ٹرانسمیشن کا جو ہمارا مشن ہے وہ مشن کیا ہے کہ دین کو اجاگر کرنا دین کو پھیلانا علم دین کی بات کرنا نہ تو یہاں پر کہ کوئی سیاسی بات ہوتی ہے نہ کوئی دوسری یہاں پر صرف اللہ کا قرآن ہوتا ہے حضور کی نات ہوتی ہے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہوتا ہے اور آپ احباب سے وہ دوست وہ بھائی کے جنہوں نے ابھی تک ایم ڈی ون ساؤنڈ کو چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ سسکرائب کریں اور بائی لائکنگ کو آپ پریس کریں تاکہ ہماری جو نئی آنے والی روزانہ ویڈیو ہے وہ آپ کے پاس موجود آ جائے اس میں بڑے خوبصورت جو ہے وہ بیانات ہوتے ہیں اور بڑے خوبصورت باتیں ہوتی ہیں حضور کی ناتے ہوتی ہیں اور آپ کا کوئی سوال وہ بھی کر سکتے ہیں کمنٹس کے ذریعے آپ لکھ کر اپنا نام اور اپنا سوال وہ ہمیں سینڈ کریں تاکہ ہم آپ کے سوال کو اجھاگر کر سکے آپ کے سوال کو ہم جو ہے وہ آپ تک پہنچا سکے کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں کہ جو انسان کسی دوسرے کے پاس جا کر کسی دوسرے کے سامنے جا کر وہ نہیں کر سکتا لیکن آپ کمنٹس کے ذریعے کریں الحمدللہ ہم آپ کو اس کیمرے کی آنکھ کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے آئیے میں آپ کو تعرف کرواتا چلوں ہمارے ساتھ موجود ہیں شمس الخطباء شمس العلماء پیر طریقہ ترحبر شریعت پیر سید زین العابدین شاہ صاحب آپ موجود ہیں شاہ جی کیا حال ہے یہ الحمدللہ طبیعہ سیدکہ سنائیں اللہ پاکہ بڑا حسان ہے ماشاءاللہ الحمدللہ یہ پیروں کا احسان ہے یہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے ہمیں چھوٹے بچہ سمجھ کر اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر شفقت فرمائی جو ایم ڈی چینل کے ذریعے آپ احباب تک علمی نقاط وہ چیزیں وہ چیزیں ہم لے کر آ رہے ہیں آپ کے سامنے کہ جو آپ کو اور مجھ کو یہ سننے کو سمات کرنے کو دیکھنے کو نہیں ملتی تھی لیکن کیا کہ یہ جو بک بکا کر مولوی عذرات آ جاتے ہیں یہ جناب شیر پڑے ایک ادھر پڑا ایک ادھر پڑا پیسے لیے چلو جی اللہ تیری آ رہی لیکن نہیں ہم علم کی بات لے کر آئے ہیں آپ کے پاس علم کی بات مہمالوں کی طرح بڑھتا ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں آج زندت القرآن میرے بھائی جناب آسم اشواق آسمی صاحب آسم بھائی کے آل ان کے ساتھ موجود ہیں سنا خان مصطفیٰ میری مراد جناب بھائی محمد زبیر صابری صاحب آموجود ہیں آپ کو بھی خوش آمدد کہتا ہوں جلوہ یہ حق کی بات ہوتی ہے سامنے جب وہ ذات ہوتی ہے یوں لگتا ہے کہ دن نکل آیا جب مدینے میں رات ہوتی ہے ناظرین ہم بڑھتے ہیں تلاوت کی جانب اور اپنے پروگرام کا جو آغاز ہے وہ ہم آیات بیانات سے کرتے ہیں میں ملتبیس ہوں جناب بھائی محمد آسم حاشمی صاحب سے وہ آیات بیانات سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں من الشیطان الرجیم سبحان اللہ سبحان اللہ ما شاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ سبحان ربیکا ربی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما شاء اللہ سبحان 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 اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب ناظرین یہ تھے جناب بھائی محمد آسم حاشمی صاحب تو اب ہم آسم بھائی سے جو ہے وہ ناشری بھی سنتے ہیں تو جی آسم بھائی آپ جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں حدیعت درود و السلام کا گلتستہ بھی پیش کریں مدینہ مرکز مہرو وفا ہے مدینہ مزدر جودو سخا ہے بے شک مدینہ اس نفسرت کا آغم مرکز مدینہ میں جمال مصطفی مصطفی ہے میری الفت مدینہ سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روز مدینہ میں ہے میں مدینہ کی جانب نہ کیسے کے چھو میں مدینہ کی جانب نہ کیسے کے چھو میرا دین اور دنیا مدینہ میں ہے رسول لائے حبیب لائے رسول لائے حبیب لائے رسول لائے حبیب اللہ میری الفت مدینہ سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روز آقا مدینہ میں ہے میرے آقا کا روز مدینہ میں ہے میں مدینہ کی جانب نہ کیسے کے چھو میرے مدینہ کی جانب نہ کیسے کے چھو میرے مدینہ کی جانب نہ کیسے کے چھو میرا دین اور دنیا مدینہ میں ہے میری الفت مدینہ سے جو ہی نہیں میرے آقا کا روز مدینہ میں ہے پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پروانہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پروانہ موت کیا زندگی کی بھی پروانہ ہو کاش سرکار اک بار مجھ سے کہیں کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں اب تیرا مرنا جی نام دینے میں ہے اب تیرا مرنا جی نام دینے میں ہے جی رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ اللہ یا حبیب اللہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے مدینے کی جانب نہ کیسے کہ چھو مدینے کی جانب نہ کیسے کہ چھو میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ 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 ماشاءاللہ ناظرین یہ تھے سنا خان مصطفی جناب بائی محمد عاصم صاحب بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے حاضری پیش کی اللہ کی ہر چیز ہے دلدار کی خاطر اللہ کی ہر چیز ہے دلدار کی خاطر اور ہر چیز کو تخلیق کیا سرکار کی خاطر ماشاءاللہ اور ہر بات سے تنقید کا پہلو نہ نکالو یاروں محبوب تو ہوتے ہیں فقط پیار کی خاطر محبوب تو ہوتے ہیں فقط پیار کی خاطر ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے رمزان مہربان رمزان مہربان رمزان مہربان ویلکم بیک ناظرین آپ کو ماہی ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن ٹو میں خوش حمدید کہتے ہیں تو ناظرین آئیے اب ہم چلتے ہیں پیر صاحب کی جانب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں وہ خوبصورت باتیں وہ اسمات کرتے ہیں کہ جو پیکر مصطفیٰ اس کے بارے میں پیر صاحب سے رجوع کرتے ہیں جی شاہ جی پیکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائی جزاکر اللہ عمر بھئی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ایک مرتبہ پھر مجھے موقع عنایت کیا ہے خلاق الامجزل ہم سب کی ان ارادتوں کو اپنی بارے میں قبول و منظور فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدن المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعمرکا انہم لفی سکرتهم یعمہون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم عمر بھئی بحیثیت مسلمان میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کا یہ دل چاہتا ہے کہ اے کاش کہ وہ اس زمانے میں پیدا ہوتا جس زمانے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزات خود بنفس نفیس تشریف فرماتے لیکن ہماری قسمت کہاں کہ ہم اصحابِ رسول جہاں پر اپنے نالین اتاریں وہاں پر بھی بیٹھ سکتے حقیقت یہ ہے کہ ہم تو وہاں پر بھی بیٹھنے کے قابل نہیں تھے وہاں بیٹھنے والے عدب کے بادشاہ اور ارادت کے سلطان تھے اور ہم تو اس وادی کے حقیقت بات یہ ہے کہ گدا بھی بننے کے قابل نہیں ہیں باہر کیف یہ بھی ہماری نشبت کریم آقا علیہ السلام سے کیا کم ہے کہ ہم کریم آقا علیہ السلام کے غلام ہیں ہر غلام کا یہ جی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیکرِ اقدس آپ کے وجودِ مبارک آپ کے قالیبِ حسین کے بارے میں تذکار سن سکے کیونکہ حضور کے ذکر سے ایمان کو جلا نصیب ہوتی ہے ایمان کو لذات نصیب ہوتی ہے ایمان کو کیفیات نصیب ہوتی ہے دکھوں کے اس موسم میں میں نے کل بھی ارض کیا تھا کہ اگر اس گھٹا توپ اندھیرے سے امت نکلنا چاہتی ہے پریشانیوں استعراب کے دلدل سے اگر امت نکلنا چاہتی ہے تو ایک نسخہ ہے اور وہ ہے کریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی حسین ایسی محافل کو سجا لیا جائے تو یقین جانیے کہ مسلمان کی دنیا بھی سمر جائے قبر بھی اور آخرت بھی سمر جائے سبحان اللہ کریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجودِ اقدس آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے کائنات میں کوئی ایسا انسان ہے ہی نہیں کوئی ایسی مخلوق ہے ہی نہیں کہ جو قریب آقا علیہ السلام کے پیکر کو بیان کر سکے اور بیان کرنے کے بعد وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نے حضور کے پیکر کو کما حق کو ہوں بیان کر دیا ابھی تو ستر ہزار پردے ہیں جو رب زلجلال نے پیکرِ مصطفیٰ پر قالیبِ مصطفیٰ پر بشریت کے پردے ڈال کر اس کائنات کے اندر مبوس کیا ہے تو کوئی آنکھ وہاں تک دیکھ نہیں سکتی کسی کو یارہ نہیں کسی کو چارہ نہیں اور وہاں تک کوئی ذات پہنچ نہیں سکتی لیکن جو بیان کیا گیا وہ محض تمشیل ہے تقریب یعنی ہمارے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے ایک تصور ذہن کے اندر بٹھانے کے لیے ہمارے اکابرین نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے اور جو میں نے آپ کے سامنے آیہِ مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے خلاقِ الامیزل نے کریم آقا علیہ السلام کے پورے پیکرِ اقدس کی قسم اٹھائی ہے فرمایا اے محبوب آپ کی عمر مبارک کی قسم اے محبوب آپ کی حیاتِ تجیبہ کی قسم اے محبوب آپ کی قسم آپ کے وجودِ اقدس کی قسم آپ کے دل برانہ پیکر کی قسم اے محبوب اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ اے محبوب آپ کی ذات اتنی افضل وعالی اور اتنی دل نشین ہے کہ یہ کفار یہ مشرقین کسی نشے کے اندر بھٹک رہے ہیں یہ آپ کی ذات کے بارے میں جان نہیں سکتے یہ تو کفار ہیں بھائی قرافہ پر بھی حضور کی ذات کو ظاہر نہیں کیا گیا کوئی عارف یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ذاتِ اقدس پر متعلی ہو گیا ہے اور اس نے حضور کو کما حق کو جان لیا ہے من و ان حضور کے پیکر کا علم اس کے پاس آ گیا ہے نہیں جو چیز ہے بس وہ ایک نشبت ہے بس وہ عقل کو سمجھانے کے لیے اور ہمارے وجود کو ہمارے ازہان کو ہمارے افکار کو قریب کرنے کے لیے ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ کل کائنات کو جو حسن ملا ہے وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مقدس کا صدقہ ملا ہے سبحان اللہ یہ کبھی نہ کہنا کہ حضور پوری کائنات کا حسن مصطفیٰ میں جمع ہوا نہیں پوری کائنات کا حسن مصطفیٰ میں جمع نہیں ہوا بلکہ مصطفیٰ کے ایک پیکر نے پوری کائنات کو حسین بنا رکھا ہے سبحان اللہ یہ نہیں کہ کل کائنات کی رانائیاں حضور کے وجود میں اور پیکر میں جمع کر دی گئی ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے حق یہ ہے کہ مصطفیٰ کا وہ وجود عقدس ہے کہ حضور کے بدن مقدس سے حسن نصیب ہوتا ہے نورانیت ملتی ہے چاشنی نصیب ہوتی ہے اور رانائیاں نصیب ہوتی ہیں الطاف و انعیات انسان کو مجسر آتے ہیں حضور کا پیکر ہے کہ جس نے اس قورے گلستان کو اور گلشن کائنات کو اپنے حسن سے سجا رکھا ہے مزین کر رکھا ہے اگر حضور کریم علیہ السلام کسی سے بھی کائنات کی کسی بھی چیز سے اپنی نگاہ کو توجہ کو ہٹا لیں اور اپنے حسن اور اس چیز کے درمیان پردہ ڈال لیں وہ چیزیں کبھی ہو جاتی ہیں بوری کائنات حسین نہیں چند اشیاں ایسی ہیں چند چیزیں ایسی ہیں کہ انہیں دیکھیں تو دل کے اندر انقباز پیدا ہوتا ہے کراہت پیدا ہوتی ہے دوبارہ دیکھنے کو جی نہیں چاہتا ہم ان سے ان چیزوں کو آوائیڈ کرتے ہیں اور صرف نظر کرتے ہیں آگے چلے جاتے ہیں وہاں پہ تھمتے نہیں ہیں دل رکتا نہیں ہے دیکھنے کو جی نہیں چاہتا تو کیا ہوتا ہے وہ حضور کریم آقا علیہ السلام کے حسن اور اس ذات یا اس شیعہ کے درمیان پردہ حائل کر دیا جاتا ہے حضور کے بدن مقدس کا عکس اس بندے تک نہیں پہنچتا تو وہ مقروح ہو جاتا ہے وہ بدصورت ہو جاتا ہے وہ جتنا بھی حسین و جمیل ہو وہ جتنا بھی حسین پیکر ہو وہ جتنا بھی دل نواز پیکر ہو اگر اس کے اور حضور کے وجود اقدس کے درمیان حضور پردہ گرا دیں تو حسن اٹھ جاتا ہے جمال چھن جاتا ہے اور وہی حسن قباح بدصورتی میں بدل جاتا ہے کائنات کو حسن دینے والی ذات مرکز مصدر ممبا وہ مصطفیٰ کی ذات ہے حضور جس کی طرف نگاہ کر لیتے ہیں وہ چیز حسین ہو جاتی ہے اور جس سے حضور نگاہ ان آیت کو پھیر لیتے ہیں وہ چیز قبی اور بدصورت ہو جائے کرتی ہے اللہ حکم سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین بڑے ہی خوبصورت انداز سے اور بڑے ہی جامعہ طریقے سے پیر صاحب نے یہ بڑی خوبصورت باتیں بتائیں ہم پھر بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر پیر صاحب کی طرف رجوع کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا کہیں مت جائیے گا رمزان مہلی بار رمزان مہلی بار رمضان رمضان جہاں تم میرے نبی کو پیکر بشریت میں چلتے ہوئے دیکھو اور وہاں پر کنکریوں کو کلمیں پڑھاتے ہوئے بھی دیکھو جہاں تم میرے کریم آقا کو لیٹتے اور چلتے ہوئے دیکھو وہاں میرے کریم آقا کو درختوں کو چرنوں میں جھکاتے ہوئے بھی دیکھو آج لوگ یہ باتیں کر جاتے ہیں کہ ماذا اللہ استغفراللہ کہ ہم نبی جیسے ہیں لیکن نہیں وہ گندے غلیز تو ہو سکتے ہیں وہ کسی ایک گلی کا کورا تو ہو سکتے ہیں لیکن یاد رکھنا کہ میرے نبی کے دربان کے اوپر جو کھڑا ہوتا ہے جو دربان ہوتا ہے میرے کریم آقا کے در کا اس کے جوتے کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا یہ ہمارا ایمان ہے ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں ناد کی جانب ملتمیس ہوں ہمارے ساتھ مجود ہیں ہمیں جوائن کیا ہے سنا خانہ مصطفیٰ جناب بائی محمد زبیر صابری صاحب سے بارگاہ رسالت میں حدیت ردود السلام کا نظرانہ پیش کرتے ہیں صلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلا علیکہ رسول اللہ وعلا علیکہ رسول اللہ اللہ علیہ وسلم مرے دل دویر اوڑے کا درہ میرے دل دے ویڑے اوڑی کا دے ویڑے اوہ سنجی حویلی دکاں دے بنے رے اوہ سنجی حویلی دکاں دے بنے رے اوہ دنیا دی دل دل چوں کٹے کے تے مولا اوہ دنیا دی دل دل چوں کٹے کے تے مولا اوہ دنیا دی دل چوں کٹے کے تے مولا دے ویڑے میرے دل دے ویڑے اوہ رے آزِ مدینہ دے کوئے جے ہوا دے آزِ مدینہ مدینہ دے آزِ مدینہ مدینہ دے کوئے جے ہوا کراں میرے دل دے اوہ کری یڑے جے کیوں کٹے کے تے آزِ مدینہ کٹے را پہ نکار اوہ کریں اٹھے کے کو کو سویرے سویرے میرے دل دے ویڑے ماشاءاللہ سبحاناللہ مرے دل دے ویڑے مرے دل دے ویڑے ناظرین یہاں پر لیتے ہم چھوٹی سی بریک بریک کے بعد دوبارہ حضر ہوتے ہیں رمزان مہربان رمزان مہربان رمزان مہربان رمزان مہربان رمزان مہربان اشترات جنابے مڈی ون چینل والوں کو اور قاری عرفان صاحب کو اللہ تبارک و تعلیٰ سیت و تندرستی اتا فرمائے اور اللہ تبارک و تعلیٰ ان کی والدہ کو جنت الفردوس میں احلہ مقام اتا فرمائے آئیے اب ہم جو ہے وہ حضور کی باتیں کرتے ہیں حضور کی باتیں سمات فرماتے ہیں مرجوع کرتا ہوں مفتی صاحب کی جانب تو پھر جی پیکر مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے کچھ جو خوبصورت پھول ہیں وہ ہمیں نشاور فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی گفتگو کا آغاز سیدی علیہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی نظریہ اور آپ کی فکر سے کرنا چاہتا ہوں سیدی علیہ حضرت فرماتے ہیں وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا سیدی علیہ حضرت فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم رب ذو الجلال اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نشبت رکھنے والی اشیاء کی قسم قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اب آپ اندازہ لگئیے کہ اشیاء کی تعظیم نہیں ہوتی اشیاء کی اپنی کوئی قدر نہیں ہوتی اشیاء کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہوتی کسی بھی چیز کو جو فضیلت ملتی ہے اور مرتبہ ملتا ہے وہ فضیلت والے کے صدقے سے ملتا ہے کسی کو بھی عزت ملتی ہے تو وہ عزت والے کا صدقہ ملتا ہے کسی کو بھی کوئی شرف ملتا ہے تو وہ شرف والے کا صدقہ نصیب ہوتا ہے اب آپ دیکھئے کہ حضور سے بڑا کوئی معزز نہیں حضور سے بڑھ کر کائنات میں کوئی معزم نہیں تو جس جس چیز کو حضور سے نشبت ہو گئی وہ ساری چیزوں سے افضل بھی ہو گئی اور تمام کائنات سے آلہ بھی ہو گئی تو حضور کے ساتھ نشبت رکھنے والوں کا یہ شرف در حقیقت یہ شرف مصطفیٰ ہے کریم اکر علیہ السلام کی حیات مقدسہ کی قسم رب زلجلال قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتا ہے اور مفسرین کا اجماع ہے اس بات پر اور بھی بڑی معزم شخصیات آئی ہیں انبیاء بھی تشریف کر رہے ہیں اور بڑے معزم بڑے مکرم بڑے اونچے بڑے افضل و عالی ہر ہر نبی ہر ہر رسول مکرم بھی ہے افضل بھی ہے عالی بھی ہے لیکن حضور کریم اکر علیہ السلام انبیاء کے تاجدار بن کر رسول کے سلطان بن کر سیدو سرور بن کر اس کائنات میں جلبہ گر ہوئے تو حضرات مفسرین کا اجماع ہے قال المفسرون بی اجمعہم اقسم اللہ تبارک و تعالی ہاہنا بحیات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریفا لہو کہ رب زلجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کسی کے پیکر کی قسم ارشاد نہیں فرمائی اللہ پاک نے کسی کے قالب کی قسم نہیں فرمائی کسی کے وجود کی قسم کو قرآن کے اندر یاد نہیں کیا ایک ہمارے آقا و مولا کی ذات ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کا شرف بیان کرنے کے لیے اور حضور کے غلاموں کو اور حضور کے امتیوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ جو ہم نے آپ کو اپنا نبی اور رسول دیا ہے اپنا محبوب دیا ہے کائنات میں کوئی ایسا محبوب ہو تو پھر لے کر آؤ اللہ اکبر سبحان اللہ ایسا کوئی پیکر تمہیں نظر نہ آئے گا جیسا پیکر مصطفیٰ کا ہے ایسا تمہیں کوئی وجود نظر نہ آئے گا جیسا وجود ہمارے مصطفیٰ کا ہے ایسا کوئی ذات تمہیں نہ مل سکے گی چراغ تو کیا ہے تم خرشید کو بھی لے کر ایسا روح زیبہ ڈھونڈنے نکلو تو تمہیں ایسا روح زیبہ نہ ملے گا ایسا پیکر نہ ملے گا ایسا وجود نہ ملے گا اور یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو حضور کے پیکر کی قسم فرمائی حضور کی حیات حضور کی عمر مبارک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جو قسم فرمائی ہے تو نبی علیہ السلام کی شرف کو بیان کرنے کے لیے فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اور تعظیم کو بیان کرنے کے لیے اور وَبَقَائِكَ يَا مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر انسان کے بدن سے روح نکل جائے تو وہ ڈیڈ باڈی ہے اسے کوئی اب زندہ تصور نہیں کرتا اسے کوئی باقی تصور نہیں کرتا کہتے ہیں فانی تھا فنا ہو گیا روح اس کے بدن سے نکل گئی اب اس کا دنیا سے تعلق ختم ہو گیا لیکن علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ حضور اپنے تہے مزار بھی وہ پیکر انمر تشریف لے گیا تو رب قرآن میں قسم فرما کے کہہ رہا ہے وَبَقَائِكَ يَا مُحَمَّدْ لَعْمْ رُكَا کے معنی ہے محبوب آپ زمین کے نیچے چلے جائیں آپ کی پھر بھی قسم ہے آپ زمین کے اوپر رہیں آپ کی پھر بھی قسم ہے انسان بے مانا ہو جاتا ہے لیکن حضور تہے مزار چلے گئے تو بے مانا نہیں ہو گئے بلکہ آپ کی قسمیں جیسے اس دنیا کے اندر اس عرضِ گیتی پر رب ذلجلال اپنے محبوب کی قسمیں اٹھاتا ہے جب وہ پیکر انمر تہے مزار چلا گیا اب بھی وہ اسی طرح نہایت عالی درجے سے معظم ہے مکرم ہے افضل ہے اور عالی ہے اللہ پاک وہاں پر بھی قسمیں اٹھاتا ہے اور یہ بتلانے کے لئے قسم اٹھائی وَحَاذَا نِحَایَتُ التَّعْزِيبُ وَغَایَتُ الْبِرِّ وَالتَّشْرِیفُ کہ رب ذلجلال نے کریم علیہ السلام کو غایت درجہ انتہا درجہ کی جو شرافت تعذیب اور جو کمالات عطا فرمائے ہیں ایسی شرافت ایسی نظافت ایسی کرامت اور ایسا پیکر رب ذلجلال نے کسی اور کو دیا ہی نہیں تو گویا کہ رب اپنے محبوب کو بنا کر پیکر کو دیکھ کر خود قسمیں اٹھا رہا حضرت انسان کو بنایا تو اس نے خود کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ پیکرِ انسانیت بنا کر اس نے خود ماشاء اللہ کہا اس نے خود سبحان اللہ کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اللہ برکت والا ہے کوئی پیدا کرنے والا اتنا خوب شرد پیدا نہیں کر سکتا جتنا حسین و جمیل اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور انسانیت کو بنایا ہے حضرات میں تو کہتا ہوں کہ مصطفیٰ جانِ رحمت کے کسی ادنا سے ادنا غلام کے مشل کائنات میں کوئی چیز نہیں حضور کا غلام ہو ادنا سے ادنا ہو وہ جوتے جس مقام پر اتارے جاتے ہیں وہاں پہ بیٹھ رہے والا بھی اگر کوئی انسان ہو کوئی آدمی ہو لیکن ہو حضور کا غلام خدا کی قسم وہ جوتوں پہ بیٹھنے والا غلام مصطفیٰ بھی اتنا افضل ہے کہ کعبہ اس کا امام نہیں کعبہ اس کا امام نہیں وہ جوتوں پہ بیٹھنے والا اگر غلام مصطفیٰ ہے تو وہ وہاں پہ بیٹھ کر بھی کعبے کا امام ہے اللہ اکبر سبحان اللہ یہ حضور کے پیکر پر جس پیکر کو بنایا حضور کی صورت پر جس صورت کو بنایا ہماری جو صورت ہے نا یہ محمدی صورت ہے سبحان اللہ میں تو کہتا ہوں کہ انسان کا جو وجود ہے وہ چلتی پھرتی نات مصطفیٰ ہے لوگ پبندی لگاتے ہیں لوگ پبندیاں لگاتے ہیں انسانیت کا پیکر پیکر مصطفیٰ پر ہے ہماری اٹھان جو اٹھائی گئی ہمیں جو بنایا گیا ہمارے یہ جو آزاب متبازن طریقے کے ساتھ رکھے گئے یہ ماتھا بنایا جبین بنائی آنکے بنائی بھمے بنائی پلکے بنائی ناک بنائی اور دو ہونٹ بنائے یہ داڑی شریف سجائی یہ رخصار بنائے یہ پورا پیکر جو ہمارا بنایا ہے نا یہ پیکر مصطفیٰ پر ہے پہلا پیکر مصطفیٰ کا ہے اور اس پہلے پیکر کی مشال ہی چرتی بھرتی یہ صورتیں ہیں میں کہتا ہوں کہ رب ذوالجلال کی قسم اللہ سبحانہ وتعالی کے ادنا غلام جیسا کائنات میں کوئی معظم و مکرم نہیں تو پھر ہمارے آقا و مولا جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا اور میں نے کل بھی ارض کیا تھا مولا لکاری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علماء کا صوفیاء کا اس بات کا کے اوپر اعتماد ہے اور ان کا نظریہ ہے اور ان کا عقیدہ ہے کہ جب لوگوں نے اللہ پاک کو دیکھنا چاہا معرفت حاصل کرنا چاہی جاننا چاہا تو اللہ پاک نے اپنی معرفت عطا فرما دی جتنی تعداد میں لوگوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننا چاہا اتنا نہ جان سکے لیکن جتنا اللہ پاک کو جان دیا اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ لوگوں کو مل گئی اور مصطفیٰ کی معرفت کم لوگوں کو ملی کیوں اللہ پاک نے حضور آقا کریم علیہ السلام کے حسن مبارک پر بشریعت کا لبادہ اور وجود ادا کر دیا تھا اور ستر ہزار حسن مصطفیٰ پر پردے ڈال کر اس کائنات میں بیجا تھا کسی نے دیکھا ہی نہیں جب دیکھا ہی نہیں تو وہ جان کیسے سکتا ہے جب جان نہیں سکتا پھر پہچان کیسے سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے حسن مصطفیٰ ہر ایک کے لیے عام نہیں رکھا کہ ہر کوئی دیکھے اور ایمان لے آئے نہیں اس کا ذابطہ بنا دیا حسن مصطفیٰ کو دیکھنے کا ایمان لانے حضور کو پہچاننے کا اللہ سبحانہ وتعالی نے ذابطہ بنا دیا جو اس ذابطے کو فالو کرے گا اور ان قبائد پر چلے گا اور انہیں تسلیم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی معرفت عطا فرمائے گا کیوں؟ اب وہ عام رہا نہیں اب وہ خاص ہو گیا جو مصطفیٰ کو جان لیتا ہے پہچان لیتا ہے وہ خاصل خاص ہو جائے کرتا ہے وہ عام رہتا ہی نہیں وہ خاصل خاص ہو جاتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ قال بعد صوفیہ بات صوفیہ کا یہ نظریہ ہے اکثر الناسی حرف اللہ عز و جل وما عرف رسول اللہ اللہ پاکو تو بہت لوگوں نے پہچان لیا لیکن رسول اللہ کی معرفت ہر ایک کا مقسوم نہیں ہے ہر ایک کا حصہ نہیں ہے ان چیزوں کو پہلے فالو کرنا پڑتا ہے خود پاک ہونا پڑتا ہے طیب و طاہر ہونا پڑتا ہے غلاستوں نجاستوں کو اپنے دل کے اس ویڑے سے نکالنا پڑتا ہے اور اس سہنے دل کو چمکانا پڑتا ہے صاف اور سترا کرنا پڑتا ہے مجلہ کرنا پڑتا ہے مصفح کرنا پڑتا ہے مقفح کرنا پڑتا ہے اور اس ویڑے کو طیب و طاہر اور پکیزہ کرنا پڑتا ہے انسان جب صفائی کر لیتا ہے پھر اللہ اپنے محبوب کی ماری وقت اس آنگل کے اندر اتار دیتا ہے سبحان اللہ یار دیکھو ایسا نہیں ہوتا میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین سمجھ لیں چونکہ آج کل سہر و افطار ماشاءاللہ اپنے زوروں پر ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ دودھ دہی کی دکان پر بہت زیادہ رش بھی ہوا کرتا ہے میں کہتا ہوں اگر آپ دودھ لینے کے لیے جائیں اور آندھی چلے ہوا چلے اور وہاں سے ایک شاپر اڑ کر آئے اور آپ اس کو پکڑ لیں کیا آپ اس کے اندر دودھ ڈلوائیں گے روڈ سے گلی سے اڑتا ہوا ایک شاپر آپ کے پاس آئے کیا آپ اس میں دہی ڈلوائیں گے بولیے تو صحیح کبھی نہیں ڈلوائیں گے کیوں پتہ نہیں وہ شاپر کیسا ہے وہ لتھڑا ہوا وہ گندہ ہے نپاک ہے پتہ نہیں اس کی کیا کفیت ہے بڑا بھی اجلا ہو بڑا بھی سترا ہو بڑا بھی نکھرا ہو بڑا بھی سترا ہو آپ اس کے اندر دودھ نہیں ڈالتے دو سو روپے کلو دودھ اس کے اندر نہیں ڈالتے کیوں کہ وہ دودھ کے میار کے اوپر اترتا نہیں اگر آپ جیسا اور میرے جیسا کوئی اقل مند اور دھنا آدمی اس برطن کے اندر اور اس شاپر کے اندر دودھ نہیں ڈالتا تو گندے دل میں اللہ معرفت محمد کیسے ڈال سکتا ہے معرفت مصطفیٰ کیسے ڈال سکتا ہے یہ ضابطہ بنا دیا گیا قائدہ بنا دیا گیا کہ پیکرِ مصطفیٰ حسنِ مصطفیٰ وجودِ مصطفیٰ قالبِ مصطفیٰ کی معرفت اسے عطا کی جائے گی کہ جو اپنے آپ کو صاف کرے گا آنکھوں کو پاک کرے گا دل کے سہن کو اپنا گلشن بنائے گا خوشبووں سے معطر کرے گا مشکبار کرے گا معمبر کرے گا پھر حضور کا حسن اور اس کی معرفت اور اس کی چاشنی اور اس کا شہد اس کے شینے کے اندر اتارا جائے گا ورنہ وہ غافل رہے گا بے خبر رہے گا اور جو بے خبر ہوا جو درے یار تک نہ آیا خدا کی قسم جو درے یار تک نہ آیا وہ پوری جہاں کو اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈال لے وہ اتنا معزز ہو ہی نہیں سکتا جو درے یار پہ آئے اپنے سر کو جکائے اور جبینِ نیاز سے فرسائی کرے اور وہاں پہ اپنی پلکوں سے دستک دے اور اپنی داڑی اور ریش مبارک سے شہنِ محمدِ قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھاڑو دے جتنا اللہ اس بندے کو معزم کرتا ہے اتنی تعظیم اور عزت اللہ کسی اور کو عطا ہی نہیں کرتا یہ حضور کی معرفت ہے جسے مل جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا یا عبا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر و ربی اے میرے یار اے میرے دوست اے میرے رفیقے غار سنو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت اور مجھ محمد کریم علیہ السلام کی انتہا کو اور کما حق کو میرے رب کے علاوہ کائنات میں کوئی دوسرا نہیں جانتا حضرت ابو بکر صدیق اعلم صحابہ میں سے ہیں آپ علامہ ہیں آپ امام صحابہ ہیں علم ان پر ناز کرتا ہے فرمایا ابو بکر مجھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا علامہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سراپہ اقدس کا جب بیان کیا جاتا ہے تو محض وہ تمشیلاً ہے تقریباً ہے یعنی ہمارے ذہنوں کے بات کو قریب کرنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے یہ مت شمجھنا کہ حضور کا پیکر تھا ہی ایسا نہیں الفاظ میں وہ جامعیت نہیں ہے الفاظ میں وہ پرواز نہیں ہے الفاظ میں وہ انچائی نہیں ہے لہجے میں اتنی بلندی نہیں ہے بھائی حضور کا ذکر کرنے کے لیے محض انسان کو عرش اولاج اتنی بلندی چاہیے ہوتی ہے پھر کہیں جا کر وہ کچھ بول سکتا ہے زبان کو ہزاروں مرتبہ کوسر و سلسویل سے اور آب تصنیم سے آب زمسم سے دھونا پڑتا ہے غسل کرانا پڑتا ہے پاک کرانا پڑتا ہے پھر کہیں انسان جا کر بولنے کے قابل ہوتا ہے جب کوئی عالم کوئی مفکر کوئی شاہب حضور کا سراپہ اقدس بیان کریں تو یہ مت سمجھے کہ حضور کا حسن تھا ہی ایسا نہیں یہ تو ابھی ایک لفظ نہیں بیان کیا گیا عشرِ عشیر بیان نہیں ہوا یہ تو تمثیلا ہے یہ تو تقریبا ہے ذہنوں کو سمجھانے کے لیے قریب کرنے کے لیے ہے حضور کی جو معرفت ہے خدا کی قسم وہ عقلِ انسانیت میں آنے والی ہی نہیں اللہ جب عقلوں میں آنے والی ہی نہیں تو پھر کیسے جانے پھر کیسے پہچانے کیسے بیان کریں تو علماء نے کہا بس وہ لفظوں میں بیان کیا جاتا ہے مت سمجھ لینا مت خیال کرنا کہ حضور کا پیکر تھا ہی بس اتنا تھا ہی ایسا نہیں بیان کرنے والوں نے حد بھی کر دی ہے لیکن کہنے والوں نے بھی کمال کر دیا کہ لوگو ابھی بھی مصطفیٰ جن رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیکر کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہوا جیسے کہ حضرت امام علی بن برحان الدین حل بھی فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ حضور کے جو کمالات بیان کیے گئے ہیں مصطفیٰ جن رحمت کا جو شرف بیان کیا گیا ہے حضور کی جو عزت اور تعظیم کو بیان کیا گیا ہے آپ کے پیکر کو بیان کیا گیا آپ کی بھووں کا ذکر ہوا آپ کی پلکوں کا ذکر ہوا آپ کی چشمان کرم مازاق جیسی خوبصورت حسین دل ربا نگاہ کا ذکر کیا گیا حضور کی جبینِ اقدس کا ذکر کیا گیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گورے گورے ہاتھوں کا ذکر ہوا یا دللہ جیسے نورانی ہاتھوں کا ذکر ہوا ناخنوں کا ذکر ہوا انگلیوں کا ذکر ہوا پوروں کا ذکر ہوا حضور کے اس علم نشرح لقصدرک والشینے کا ذکر ہوا اور ما قذبل فعاد و مارعا جیسے حسین و جمیل قلبِ مقدس کا ذکر ہوا حضور کی ران مبارک حضور کے گھٹنے حضور کی ساک پنڈلی مبارک حضور کی ایڑیا حضور کے پاؤ مبارک حضور کی انگلیاں مبارک لوگو جس بھی چیز کا ذکر بیان کیا گیا ہے جو بھی بیان کیا حق ادا کرنے والوں نے حق بھی ادا کیا ہے مگر حق یہ ہے کہ حق پھر بھی ادا نہیں ہوا حق پھر بھی ادا نہیں ہوا اسی طرح حضرت امام قسطلانی فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ بیان کرنے والوں نے جتنا بھی حسین و جمیل کر کے بیان کیا ہے ان کے بیان سے مصطفیٰ کی ذات پھر بھی افضل والا ہے حضور پھر بھی افضل ہے حضور کا پیکر پھر بھی آلہ ہے اتنا حسین و جمیل پیکر نہیں بیان ہو سکتا جتنا اللہ نے محبوب علیہ السلام کو بنا کر بھی جا ہے میں آپ کو یہاں پر ایک بات ارض کروں تھوڑی سی گرامر ہے بالکل ہلکا سا اس بات کو سمجھیے گا ایک ہوتا ہے اس میں تفضیل اس میں تفضیل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کم از کم دو آدمی دو لوگ موجود ہوں جب یہ کہا جائے کہ بکر عمر سے زیادہ حسین ہے اس کو تفضیل کہتے ہیں کہ آپ نے بکر کو فضیلت دے دی عمر پر کہ بکر فضیلت والا ہے بکر فضیلت والا ہے بکر افضل ہے عمر سے اس کو تفضیل کہتے ہیں یعنی دو کم از کم ذاتیں ہوتی ہیں اب ایک طرف مصطفیٰ کو رکھئے اور ایک طرف پوری کائنات کو رکھئے پوری کائنات کو دیکھئے پورے عالم کو رکھئے پورے جہاں کو رکھئے حضراتِ صحابہ اکرام فرماتے ہیں لوگو پورے جہاں میں جس جہاں میں نبی بھی ہیں جس جہاں میں رسول بھی ہیں جس جہاں میں متقی اور پارسا بھی ہیں جس جہاں کے اندر بڑے بڑے معظم شخصیات بھی ہیں جب موازنہ کرو تو موازنہ بنتا ہی نہیں طول بنتا ہی نہیں کیوں؟ اللہ پاک نے ہر حسین سے حسین تر مصطفیٰ جنر احمد کو پیدا فرمایا حضرتِ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کانا انواروہم لونن اس کائنات میں کوئی اتنی چیز روشن نہیں کائنات میں کوئی چیز اتنی منور نہیں کائنات میں کوئی اتنی چیز حسین نہیں جتنا روشن اور جتنا ہوشن اللہ پاک نے اپنے محبوب کے پیکرِ اقدس کو عطا فرمایا انواروہم لونن ساری جہاں کی روشنیاں ساری جہاں کی تابشیں سارے جہاں کی نگارشیں ایک طرف اور مصطفیٰ کا پیکر ایک طرف حضور کا حسین ایک طرف ساری کائنات کا حسین ایک طرف ساری کائنات کا جمال ایک طرف مصطفیٰ کا جمال دوسری طرف ہے اور حضرتِ عائشہ فرماتی ہیں حضور کا جمال سارے جمالوں سے عالی ہے حضور کا روشن چہرہ اور روشن بدن سارے ابدان سے زیادہ روشن اور منور ہے ایسا کوئی اللہ نے بنایا ہی نہیں جسے محمد کریم کی مثال بھی بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے اللہ نے تو یہ چاہا ہی نہیں پسند ہی نہیں کیا ثانی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بڑی دور کی بات ہے اللہ نے تو محبوب کے پیکر کا سایہ بھی نہیں بنایا سایہ بھی نہیں بنایا اور اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پیکر کا جو رنگ مبارک تھا وہ جہاں بھر کے رنگوں سے زیادہ حسین رنگ تھا جو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اطاف فرمایا تھا یہاں پر بھی احسن کا لفظ استعمال کیا عشم تفزیر ساری کائنات کا حسن ایک طرف اور مصطفیٰ جن رحمت کا حسن ایک طرف بلکہ میں تو یوں کہوں گا اللہ کی عزت کی قسم کول کائنات کا حسن ایک طرف رکھئے اور مصطفیٰ جن رحمت کے قدامین شریفین کی جو چھوٹی انگلی مبارکہ ہے اس پہ اگنے والا ناخن مبارک ایک طرف رکھئے خدا کی قسم مصطفیٰ کا وہ ناخن مبارک کول کائنات کے جمال سے زیادہ دلکش نظر آتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زیادہ حزیم نظر آتا ہے اصحاب رسول نے عشم تفزیل کے ساتھ کیا مطلب کوئی طرح حسین نہ تھا اللہ پاک نے اپنے محبوب کو سب سے بڑا حسین بنا کر بے جائے اور اسی طرح حضرت سیدہ عشاء ایک اور روایت میں فرماتی ہیں کہانا رسول اللہ اظہر اللہم کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے بدن مقدس کی تابشیں ایسی تھی چمک ایسی تھی کہ کسی بھی وجود میں ایسی چمک نہیں ہے جتنا محبوب علیہ السلام کا بدن مقدس چمکدار تھا تیسرے مقام پہ فرماتی ہیں وَلَا بِالْعَبْ يَدِ الْأَمْحَقِ وَلَيْسَ بِالْعَدَمِ فرمایا کہ حضور کا جو حسن مبارک ہے بدن مقدس کا جو رنگ مبارک ہے محض و سفید نہ تھا جیسے دودھ سفید ہوتا ہے یا جیسے چونہ سفید ہوتا ہے ایسے شفید نہیں تھا کہ انسان اسے دیکھتا ہے جو اتنا سفید ہو دودھ کی طرح سفید ہو یا چونے کی طرح جو سفید ہو یا ٹیوب لائٹ کی جو روشنی ہوتی ہے ایسا جو سفید ہو تو انسان بالآخر تنگ آ جاتا ہے اکتا جاتا ہے تھک ہی جاتا ہے آنکھ لگ ہی جاتی ہے چاند کو دیکھتے دیکھتے ایک وقت تو آتا ہے نا آپ تاروں کو گنتے گنتے مریض کو شفاہ مل ہی جاتی ہے چاند کو دیکھنے والے کو نیند آ ہی جاتی ہے تو فرمایا کہ حضور کا جو رنگ مبارک تھا وہ چاند کی طرح چمکتا نہیں تھا وہ دودھ کی طرح سفید نہیں تھا وہ چونے کی طرح نہیں تھا کیا تھا آپ فرماتی ہیں وَلَا بِالْعَبْ يَدِلْ اَبْ اَمْحَقِ کہ محبوب الاسلام کا جو رنگ مبارک ہے بدنِ مقدس پیکر اور وجود اور قالب کا جو رنگ مبارک تھا وہ نیرہ سفید نہیں تھا وہ نیرہ سفید نہیں تھا وہ بلکل چٹا نہیں تھا بلکہ اس کے اندر سرخی کے دورے تھے جو دوڑتے تھے اور جو حضور آکھا علیہ السلام کے حسن ان دوروں سے آیا ہوتا تھا سبحان اللہ وَلَيْسَ بِالْعَدَمْ اور آپ آدمیوں کی طرح گندم گھوم بھی نہ تھے جب سرخ رنگ کو پکا لیا جائے تو حلقی آنچ پہ جب اس کو پکائیں تو سرخ رنگ وہ تبدیل ہو جاتا ہے گندم گھوم کی طرف جیسے گندمی رنگ ہوتا ہے جیسے ہمارے رنگ ہیں فرما حضور کا نہ تو بالکل چٹا رنگ تھا اور نہ گندم گھوم تھا درمیانی کیفیت تھی یعنی سفید بھی تھا گندم گھوم بھی تھا تو یہ کیا بنتا ہے کیسے بیان کریں میں یہ سمجھتا ہوں سیدہ آئیشہ پاک جو عالمہ ہیں جو معلومہ ہیں جو فاصلہ ہیں جو محدیسہ ہیں جو مفسرہ ہیں وہ بھی حسن مصطفیٰ کو بیان کرتے ہوئے آجز آ جاتی ہیں تو پھر کوئی خطیب اور مبلک کیسے حضور کے حسن کو کمہ کو بیان کرتا ہے حضرت ابو طفیل کا ذرا تحصیحہ دیکھئے آپ نے مجمع عام میں یہ حضرت ابو طفیل آخری صحاب بھی ہیں سارے صحابہ میں تو مجمع عام میں اکثر اصحاب رسول کا محبوب ترین موضوع وہ حضور کا سرپا ہوا کرتا تھا انہیں موقع مل جاتا تو یہ حضور کا سرپا شروع کر دیتے یا پوچھنے والا ان سے یہ نہ کہتا کہ آپ فلانا بیان کیجئے آپ فلانے مسائل پر روشنی ڈالیئے اکثر صحابہ جب صحابہ سے سوال کرتے تو وہ یہی پوچھتے تھے آپ ہمیں حضور کے بارے میں بتائیے آپ نے ایک مجمع عام میں کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے مجمع بالو میں وہ شخص ہوں اس روح کائنات میں اس وقت پوری دنیا کے اندر میرے علاوہ کوئی دوسرا صحابی اب موجود نہیں ہے جس نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا ہو میں اکیلا رہ گیا ہوں سارے صحابہ حضور کے فوت ہو گئے رأیت رسول اللہ وَمَا عَلَى وَجِلْ أَرْضِ رَجُلٌ رَعَاهُ غَيْرِي اب روح کائنات میں پوری دنیا کے اندر میرے سوا اور کوئی بھی ایشا نہیں جس نے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہو یہ بات کہنی تھی کہ غلاموں کی بند پڑی انہیں موضوع مل گیا اور انہوں نے سوال کیا اے ابو تفیل کیفا فَكَيْفَ رَعَيْتَهُ اچھا پھر بتائیں کہ آپ نے ان کو دیکھا تو کیسا پایا اللہ 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 سبحان اللہ آپ نے حضور کو دیکھا ہے یہ بتائیے کہ کیا کیفیات تھی تو آپ نے فرمایا فرمایا کہ محبوب علیہ السلام نہائیت حسین جاذب نظر تھے نظر جم جاتی تھی نگاہ ٹھہر جاتی تھی حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو گمبد خزراء کو پیکر مصطفیٰ سے نشبت ہوئی وہ گمبد خزراء مصطفیٰ کا وجود نہیں ہے وہ پیکر مصطفیٰ نہیں ہے گمبد کو نشبت ہو گئی پیکر مصطفیٰ سے تو یار وہ کعبے کا بھی امام بن گیا وہ گمبد کعبے کا بھی کعبہ بن گیا وہ جالیاں وہ روزہ کعبے کا بھی کعبہ بن گیا تو خود مصطفیٰ کی ذات کیسی حسین و جمیل ذات ہوگی کوئی اسے احاطہ نہیں کر سکتا فرمایا 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 کہ لوگوں کہ جب کریمہ علیہ السلام کو دیکھا جاتا تو نگاہ وہاں پہ ٹھہر جاتی نگاہ ہڑتی ہی نہیں تھی کچھ اور دیکھنے کو جی چاہتا ہی نہیں تھا جب حضور کا خیال آ جائے سارے خیالات پر چھا جایا کرتا تھا حضور کا جب تصور بن جاتا تو ہر تصور پر وہ غالب ہو جاتا ہر تصور پر وہ حاوی ہو جاتا سارے تصورات کا تصور مصطفیٰ امام بن جاتا تھا سارے تصورات مقتدی بن جاتے اور تصور مصطفیٰ تصور جانے جانا وہ امام بن جاتا سارے تصورات کا مرشد بن جاتا سارے تصورات کا حادی بن جاتا سارے تصورات کا رہنمہ بن جاتا سارے تصور دب جاتے یوں کہو سیڑھیاں بن جاتے ممبر بن جاتے اور تصور مصطفیٰ اس ممبر پر براجمان ہو جائے گتا جازب نظر تھے نگاہ ٹہر جاتی تھی کچھ اور دیکھنے کو جی نہیں کرتا تھا مولئے کائنات نے بھی تیزیہ کیا ہے فرمایا فرمایا لوگو محبوب علیہ السلام کے سرپہ اقدس کا جو حسن تھا وہ نہایت سرخ سفیدی کا امتیزاج تھا نہ تو بالکل سرخ تھا نہ بالکل سفید تھا بلکہ بین بین تھا درمیان تھا کریم علیہ السلام کا حسن مبارک ایشا دل نواز اور دل ربا تھا کہ دیکھنے کو جی چاہتا تھا اور وہ حسن کا مرقہ تھا حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کان اب یادو تعلوہ حمرہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا بدن مقدس کا جو رنگ مبارک ہے وہ مرقہ تھا حسن کا نچوڑ تھا حسن کا یعنی یوں کہلو ہمارے لفظوں میں کہ حسن وہاں جا کے گدہ گری کرتا تھا حضور کا حسن خیرات ڈال دیتا تو حسین حسین تر ہو جائے کرتا تھا سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ناظرین یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ السلام کی حسن کی باتیں اقل صلی اللہ علیہ السلام کے دل بڑے یہ جملے اتنے خوبصورت کہ دل تو یہی چاہتا ہے کہ یہ باتیں ہوتی رہیں ہم سماعت کرتے رہیں یہ اتنے خوبصورت الفاظ جو ہیں یہ سماعت کرتے رہیں لیکن یہ زندگیاں ختم ہو جائیں گی اور ختم ہو گئی ہیں لیکن میرے کریم آقا کا ذکر ختم نہیں ہوگا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں تو گرمان گیا ناظرین ام ڈی ون چینل کے ساتھ اپنے میزبان عمر علی قادری کو اجازہ دیجئے کل انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے آپ کے بارگاہ میں حضر ہوں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمزان مہلی بار رمزان مہلی بار رمزان مہلی بار رمزان مہلی بار رمزان محمود رfunding موسیقی